میرا یہ مطلب ہے کہ جس بھوکی تو جلو ہو گئی علامت لیکن جس دن دن کو شروع ہوتی ہے اس کے علامت کیا ہے کیا انہیں خاصی رہتی ہیں نہیں ضروری نہیں صرف تو خون کے اندر بھی ہو سکتی ہے ایک رجحان کے طور پر بھی فائی جاتی ہے کہیں بھی اس کا اثر پیسٹ میں نظر نہیں آتا مگر جلد پیل ہو جا ہوتی ہے اور بار بار ایسے اثرات دائر ہوتے ہیں جیسے خون کی کمی ہو گئی ہو جلد میں کمزوری ہو نقاط ہو یہ علامتیں ہیں جن سے پیچھانا جاتا ہے مریض سمجھ گئی ہیں آپ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو پیشے نظر رکھ کر ساری دنیا کو آپ کی علامتیں بتاؤں نہیں وہ نہیں وہ نہیں میں کروں گا سمجھ گئی ہاں ہاں چھوٹے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں نہیں دینا چاہیے نہیں نہیں دو سال دو سال دو سال تک اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر رفتہ رفتہ دوائی دیکھے بڑھا جائے اور بڑی عورت کیا کہہ رہنگ تھی آپ نہیں میں نے کہا اتنی بڑی تاغکت میں آپ نے آخر میں ہوتا ہے لاکھ میں بھی دھگوہ ہے نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کوئی رضی عمل نہیں پیدا کرتی تو دلیجن بڑھانا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں رائزنگ پوٹینسی اے لے تھائیٹی تو ٹو ہنڈرڈ تو ٹو ہن تھاؤزن دو دو خورا کیا صرف کچھ وقفے سے جتنا اٹھا جائیں وقفہ کچھ بڑھا جائیں دونوں دوائیں اٹھے تھے جیس ایک دوائیں صرف سالفر کی بات نہیں میں کر رہا ہے ہم نے پوری فیملی نے یہ کوئی کیا تھا دو سال کے اندر اندر اللہم یہ کہ فضل سے میاں کو تکلیر ہوئی تھی مجھے یہ ہے کہ انہوں نے جب ایکس لے لیا تو وہ کہتے ہیں کہ نشان ہے مجھے بیماری نہیں بیماری ہم دیکھا یہ بڑھا یہ بیپو ٹھیک ہے میرا بھی وسیع تجربہ یہ ایسا تجربہ ہے جس میں استثناء شاید ہی کوئی ہو ورنہ میرے علم میں کوئی نے ابھی تک آیا جن کو یہ ہے جن کے اندر سل کا مادہ تحقیم اسٹیبلش ہو چکا تھا ان کو بھی نہیں ہے لیکن ان کی جو موجود بیماریاں تھی ان کے لیے مدد کے طور پر دوسری دوائے دینے پڑی ہے یہ نہیں ہے کہ سل کے موجود مادے کو یہ اکیلی رفع کرنے کیلئے کافی ہے جب وہ ظاہر شکل میں ہو جو بخفی لیٹنٹ رجحانات ہیں ان کے خلاق اما کے متعلق اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ پورا کوس ہو جائے تو ایسا مریض سل کے مریضوں کی ہوملس کا تصور باندھو پہلے کہ وہ کارڈ بورٹ کے جو آرات ہیں پھر ان کھانا 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 گھنیوں سے اور ٹھنڈ ہونا بھی دوسری رہا ٹھنڈ ہونا کوئی یاد کرتے ہیں یہ وہ سان طریقہ بتایا ہے جب کی بیماریاں بہرحال اگر کسی کو آسان لگی یہ طریقہ تو بشک بیٹھ کے سوچیں یہ تو اور بھی مشکل پڑ جائے گی ان کی اور بھی چیزیں ہم بازوں کی دماغوں وہ نہ آ جائیں گے بجائے اصل چیز کے کہ گھر سے نکلے کیا؟ گھر سے نکلے کیوں؟ ہاں ہاں کیا معاشرین کی خرابیت نہیں یہ سب باتیں بہرحال لوگوں نے بعض طریقے سوچے ہوتے ہیں یاد کرنے کے اور بعض لوگوں نے گرامر یاد کرنے کے لیے شیر بنائے ہوتے ہیں عربی زبان میں عربی کی گرامر یاد کرنے کے لیے عربی میں اور اردو میں بھی شیر بنائے ہوئے ایسے خوفناک شیر تھے یاد کرنے کے لیے درگناہ وہ سن کے لیے تنمیل ملخص ہو جاتی ہے وہ طریقے ہوتے ہیں باؤ یاو باؤ فرمی باؤ تاؤ لامو کافو وہ کیا ہے؟ منز مدخلا اس قسم کا ایشیر تھا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے ابھی پڑھی ہی ہے رٹ رٹ کے کیا؟ باؤ تاؤ کافو لامو کافو باؤ منز مدخلا ربا حاشا من عداس ربا حاشا من عدا اور آگے کچھ اور تھا یہ سارے حروف جو کیا جازمہ ہیں ناسمہ ہیں جر پیدا کرتے ہیں یہ سارے حروف یہ یاد کرنے کی خاطر یہ شیر اپنے طرح سے بنایا ہوئے ہیں اور بعض لوگوں نے ہونپیٹی کی نظمیں کہیں گے ایسا غصہ ہم یہ دیکھیں مجھے بھی بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کیسی اللہ اعلامت نے یاد کرنے کے لئے نظم تیار کر دیا اس میں مشکل یہ ہے کہ دونوں چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے ہون جاتی سے بھی نظم سے بھی سیدھا سارا طریقہ مزاج سمجھیں اور اپنے مزاج میں اس کو اس طرح داخل کر لیں کہ جب اس چیز کا ذکر آئے آپ کا مزاج بولے کہ ہاں یہ چیز بھی ہے یہ مزاج بھی ہے لوگوں کو یاد کرنے کے لئے آپ کوئی آرٹیفیشل ذریعہ سیار نہیں کرتے اب ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملتے ہیں جانتا ہوں تو بھی میں نے انہی سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھنے کے لئے میں ڈاکٹر زفر اور ڈار کا تصور کروں گا ان کا اپنا ایک تصور ہے وہ رفتہ رفتہ اور شخصیت اوبر کر سامنے آتی ہے اور شناسائی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک انسان سمجھتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں تو ہوں کہتے ہیں کہ دعاوں کو بھی جاننا چاہیے ان سے شناسائی پیدا کرنی چاہیے ایک واقف دوست روز مردہ کے آنے جانے والے کی طرح ان سے آپ سلوک کریں تو وہ پھر کوئی مشکل ہی نہیں رہتی خواہ مریض آئے خواہ دوا آئے دونے ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے جب مریض آئے تو وہ بھی دوا کا نشان بن کے آتا ہے جب دوا یاد آتی ہے ایسے مریضوں کے تصور بیچ میں آ جاتے ہیں